وَلَقَدْ يَسَّرْمَ الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ دل شکستہ نہ ہو غم نہ کرو تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو یعنی منافقت چھوڑ دو ایمان کو کمزور کرنے والی چیزیں چھوڑ دو تو مدد ہی مدد ہے اللہ کی طرف سے برکتیں ہی برکتیں اور رحمتیں ہی رحمتیں ہیں اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے جنگ اوہد میں ستر لوگ شہید ہوئے تھے تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ اتنا بڑا جانی نقصان ہو گیا تو یاد رکھو بدر میں تمہارے دشمنوں کا بھی اتنا ہی نقصان ہوا تھا یہ تو زمانے کے نشے وہ فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں تم پر یہ وقت اس لیے لائے گیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواں ہوں کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سر کو بھی کر دینا چاہتا تھا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں یعنی مشکلات تو اس لیے آتی ہیں کہ تمہارے ٹیمپریمنٹ دیکھ لیا جائے کہ تم کہاں کھڑے ہو تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے یعنی جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے وہ آرزو کر رہے تھے کہ اب نیکس کوئی موقع آئے تو ہم بھی شہید ہوں مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا کیونکہ اتنی افرہ تفریح ہو گئی تھی فتح شکست میں بدلتے ہوئے کہ مخالفین نے جب پیچھے سے حملہ کر دیا تو مسلمان اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے اور ایک کے بعد ایک شہید ہو رہا تھا حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شہید ہونے کی خبر مشہور ہو گئی اور اس سے صحابہ کے دل اور چھوٹے ہو گئے کہ اب آپ ہی باقی نہیں رہے تو ہم کس کے لئے لڑیں تو یہاں بھی پھر اصلاح کر دی گئی کہ نہیں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی نہیں لڑنا کس کے لئے لڑنا ہے صرف اللہ کے لئے اسی کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اسی کو اللہ قبول کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی کام کرنے کا وقت آئے تو پھر ساری محبتوں کو اللہ کی محبت پر قربان کرنا ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنا ہوتی ہے اس لئے یہاں پر یہ بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے یعنی اس دکھ اور تکلیف کے عالم میں بھی سمبلے رہیں گے پھر بھی شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اس کی جزا دے گا مومن ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے بڑے سے بڑا صدمہ ہمارے لئے سب سے بڑا صدمہ کیا ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کیونکہ ہمیں آپ اپنے والدین سے بھی زیادہ محبوب ہیں اس لئے جب کبھی تاریخ میں ہسٹری میں سیرت کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا منظر پڑھا جاتا ہے تو آنسو رکھتے نہیں لازمان آنکھیں بھیگ جاتی ہیں لیکن اس پر بھی الحمدللہ کہ اللہ کا فیصلہ ہے اس لئے قبول ہے اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے یہ بھی اس کی مشیعت کے تحت ہوا ہے وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاکِرِينَ اس بڑے صدمے کو خوش اسلوبی سے سہ جانے والے شاکرین ہیں بڑے سے بڑے غم اور دکھ کو سہنا اور اچھی انداز میں سہنا یہی شکر ہے شکر صرف نعمت کے ملنے پر نہیں ہوتا شکر اس موقع پر بھی ہوتا ہے جب انسان اپنی پیاری چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی خوشی کے لئے اس کے فیصلوں پر ایمان لاتے ہوئے پھر فرمایا کوئی ذیروح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا مات کا وقت تو لکھا ہوا ہے جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا میں سے ہی دے دیں گے اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی وہ باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوئے ایسے ہی سابروں کو اللہ پسند کرتا ہے ان کی دعا بس یہی تھی ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب ہماری غلطیوں اور کتاہیوں پر ہمیں معاف کر دے اس سے درگزر فرما ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا اسے معاف کر دے ہمارے قدم جمع دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما آخرکار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم ان کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے یعنی تمہیں ہر حال میں ایمان پر قائم رہنے کے لئے اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور تم نامراد ہو جاؤگے ان کی باتیں غلط ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے انقریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں روب بٹھا دیں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک کہہ رہایا جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے گورا کر دیا ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے یعنی جنگ اہد کی طرف اشارہ مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا وَعْتَسِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعًا اس کے کیا فائدے ہیں کہ اللہ کی مدد آتی ہے اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو اختلاف ہوتا ہے اور اختلاف ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے دنیا میں بھی مشکلات آتی ہیں صحابہ کرام پر جنگ اہد کی مشکل کیوں ٹوٹی کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کی اور بائدہ وَعْتَسِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعًا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس کتاب میں حکم آیا ان پر عمل کرو یعنی جو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تمہیں کرنے کو کہہ رہے ہیں ان کو کر کے دکھاؤ کیونکہ اگر تم اس کو نہیں کرتے تو پھر اللہ کی مدد تم سے اٹھ جائے گی جیسے جنگ اہد میں ہوا حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں تھے اس کے باوجود فتح شکست میں بدل گئی تو دین کا معاملہ بہت نازک معاملہ ہے اس میں ہر شخص کے اپنے اپنے اخلاص کو پرکھا جائے گا اور اس کے طریقے کو دیکھا جائے گا مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے یعنی مال غنیمت تو تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معافی کر دیا کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظرِ انائت رکھتا ہے یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا ہوش تک نہ تھا اور رسول تمہارے پیچھے تمہیں پکار رہے تھے اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیئے تاکہ آئندہ کے لئے تمہیں یہ سبق ملے آئندہ کے لئے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مسئیبت تم پر نازل ہو تم اس پر غمگین نہ ہو یعنی بعض وقت اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو پختہ کرتا ہے بڑے کام کے لئے ہم امتِ وسط ہیں بہترین امت ہیں لوگوں کے لئے پیدا کیے گئے ہیں نیکی کا حکم دینا ہے برائی سے روکنا ہے جس کے نتیجے میں بڑی بڑی مخالفتیں سامنے آنی ہیں اس کے لئے مضبوط دل مضبوط ارادوں کی ضرورت ہے جمنے کے لئے اس کام کو کرتے رہنے کے لئے اور مضبوط بننے کے لئے پھر مختلف طرح کے امتحانوں سے گزارا جاتا ہے ٹھوک بجا کے دیکھا جاتا ہے کہ یہ شخص اللہ کے عونرابل کام کے قابل ہے بھی یا نہیں موسیٰ علیہ السلام کو کس مشکت سے گزارا گیا اور پھر آخر میں سرٹیفیکیٹ دے دیا گیا میں نے تمہیں اپنے کام کا بنا لیا اللہ کے کام کا بننے کے لئے انسان کے اندر بہت سی کوالٹیز ہونی چاہیے دنیا میں کوئی عالی جاب حاصل کرنے کے لئے انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے سخت محنت معمولی طریقوں سے بات نہیں بنتی اور مسلسل محنت تو اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کی خدمت کے لئے انسان کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے اور ایسے ہر قسم کے لوگ اس میں شامل ہو جائیں اور اس قاس کو نقصان پہنچاتے رہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک کو اپنے طریقے کے مطابق ٹیسٹے گزارتا ہے جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص واقعی اللہ تعالی کی بات ماننے والا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو دنیا اور آخرت میں بہترین کامیابیوں سے نواز دے ہیں یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے کسی کی طرح پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش نہ تھا اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہے تھے اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے تاکہ آئندہ کے لئے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مسئیبت تم پر نازل ہو اس پر تم غمگین نہ ہو اللہ تمہارے سب آمال سے باخبر ہے اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اتمنان کسی حالت تاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لئے ساری اہمیت بس اپنے مفاد کی تھی اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سرہ سر خلاف حق تھے یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے اشارہ منافقین کی طرف جو شہر سے باہر نکل کے جنگ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے تو جب ان کی نہیں مانی گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام مسلمانوں کے مشورے سے باہر نکلے ہمارا تو کوئی مشورے قبول نہیں کرتا اس لئے ہم سے کیا توقع رکھتے ہو ان سے کہیے کسی کا کوئی حصہ نہیں اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے ان سے کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتلگاہوں کی طرف نکل آتے اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لئے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزمالے اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم دگمگا دیئے تھے اللہ نے انہیں معاف کر دیا اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کافروں کسی باتیں نہ کرو کہ جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے یہ جملہ کہنے کی اجازت نہیں اگر کوئی شخص گھر سے نکلا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کی ڈیتھ ہو گئی تو عام طور پر لوگ کیا سوچتے کاش وہ باہر نہ جاتا اگر نہ جاتا تو نہ مرتا کیا ایسا ہی تھا نہیں جس نے مرنا تھا اس سے اپنی جگہ پہنچنا ہی تھا کیونکہ اللہ نے موت کا صرف وقت نہیں جگہ بھی لکھی ہوئی اور اس میں صرف اللہ کا حکم نافذ ہوتا ہے انسان اپنی احتیاطی تدابیر کر سکتا لیکن جب موت آتی ہے تو احتیاطی تدابیر کام نہیں آتی تو اس قسم کے جملے نہیں بولنے چاہیے اس کو کافروں کسی باتیں کہا گیا ہے اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت اور اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے تاکہ پھر غم نکلتا ہی نہیں ورنہ اصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری حرکات پر وہی نگران ہے اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیتوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں یعنی اللہ کے راستے میں مرنا بھی اعزاز کی بات ہے اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے یعنی اگر تمہیں کوئی مارے گا نہیں تو خود بھی بستر پر مر ہی جاؤ گے یا کسی اور طریقے سے پھر فرمایا فَبِمَا رَحْمَتِم مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْ تَفَضَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكُ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لئے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہیں یہ لیڈر کی خوبی بتائی جا رہی ہے ورنہ اگر کہیں تم تندخو سنگ دل ہوتے یہ سب تمہارے گردوں پیش سے چھٹ جاتے تمہیں چھوڑ جاتے ان کے قصور ماف کر دو ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو یعنی ان کی غلطیاں ان کے اخلاص کی بنا پر ان کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے ان کے ماضی کے اچھے کاموں کو دیکھتے ہوئے ماف کر دی جائیں پھر جب تمہارا عظم کسی رائے پر مستحقم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو اللہ کو وہ لوگ پسند ہے جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کے لئے رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجے گئے لیکن اہل ایمان کے لئے اب خاص طور پر بہت مہربان تھے انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا آپ کے جسم پر نجران کی بنی ہوئی موٹی ہاشیے کی ایک چادر تھی اتنے میں ایک دہاتی نے آپ کو پکڑ لیا اور آپ کی چادر کو پکڑ کے اتنی زور سے کھینچا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈے پر دیکھا کہ اس کے زور سے کھینچے جانے کی وجہ سے چادر کے ہاشیے کا نشان پڑ گیا پھر اس نے کہا اے محمد مجھے اللہ کے اس مال میں سے دینے کا حکم دیجئے جو آپ کے پاس ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرح متوجہ ہوئے پھر مسکرائے اور آپ نے اسے دینے کا حکم دیا اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے دیکھئے کہ آپ جا رہے ہیں اگر کوئی زور سے آپ کا دفتہ کھینچ کی پیچھے سے سکاف اتار دے اور کہے وہ جو آپ کے پاس پیسے ہیں وہ ذرا مجھے بھی دیں انسٹینٹ ریاکشن کیا ہوگا کیا ہونا چاہیے سنت کیا ہے اور خصوصاً اگر آپ دین کے مبلغ ہیں بات یہ کہ جب ہم نے غلط کام کرنا ہوتا ہے جب ہم نے کوئی غلط کام کرنا ہوتا ہے یا بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے تو ہم بڑی بڑی تعویلیں کر لیتے ہیں اور اپنے غلط کو جسٹیفائے کرتے رہتے ہیں میں تو ہوں ہی ایسی ہمارا تو خاندان ہی بڑے غصے والا ہے اور ہمارا تو جو پیچھے محول ہے وہ ہی بہت جڑ قسم کا ہے اس لئے ہم پولائٹ نہیں ہو سکتے نہیں ہمارے لئے میار نہ خاندان ہے اور نہ ہمارا مزاج ہے اور نہ کچھ اور ہمارے لئے میار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جب انسان کے اندر یہ نرمی آتی ہے تو یہ نرمی خیر ہی خیر لاتی ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرمی پر اتنا دیتا ہے جتنا کسی اور چیز پر نہیں دیتا تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور حمدردی کسی کے بات اگر بری لگ بھی گئی ہے تو اس کو اگنور کر دیں تھوڑا صبر کر لیں آپ دیکھیں کہ دو تین دن کے بعد پھر دل ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ دل ایک حالت میں رہتا نہیں پھر وہ اپنی اصل پر لوٹ آتا ہے تو اگر آپ اچھے دل کے مالک ہے تو آپ کا دل اچھی حالت میں لوٹ آئے گا پھر فرمایا کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے دن حاضر ہو جائے گا اللہ کے مال میں سے اگر کوئی چراتا ہے تو قیامت کے دن سامنے لے آئے گا پھر ہر شخص تو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کسے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدر جہاں فرق ہے اور اللہ سب کے آمال پر نظر رکھتا ہے در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَطْلُ عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيدَ الْعَالِمُ مُبِينَ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے ان کی زندگیوں کو سمارتا ہے ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے تو گویا ان چار چیزوں کا ملنا اللہ کی خاص رحمت اور انعیت سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اہلِ عرب کی ان لوگوں کو چن لیا کہ ان میں ایک رسول بھیجا جائے جو انہیں یہ سب کچھ سکھائے اور الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا یہ ورثہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے کتاب و سنت تعلیم اور تلاوت اور تزکیہ اور یہ ہم پر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس احسان سے کتنے مستفید ہوتے ہیں اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مسئیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی حالانکہ جنگِ بدر میں اس سے دگری مسئیبت تمہارے ہاتھوں فریقِ مخالف پر پڑ چکی ہے کہیے یہ مسئیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے آزمائش کیوں آتی ہے انسان کی اصلاح کے لیے انسان کو نکارنے کے لیے لیکن آزمائش میں مومن اور منافق کا رویہ فرق ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال کھیتی کی کومپل کی طرح ہے ہوا اسے اُلٹ پُلٹ کرتی رہتی چھوٹی کومپلیں نکلتی ہیں تو ہوا چلتی ہے تو وہ ساتھ ساتھ جھولتی رہتی ہیں کبھی اسے گرا دیتی ہے کبھی سیدھا کر دیتی ہے یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے یعنی اس پودے کو کٹ لیا جاتا ہے اور منافق کی مثال سنوبر کے درخت کی طرح ہے جو اپنے تنے پر مضبوط کھڑا رہتا ہے اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچتا یہاں تک کہ ایک ہی دفعہ جڑ سے اکھڑ جاتا ہے یعنی اس کی اکڑ ختم ہی نہیں ہوتی پھر موت ہی اس کو پکڑ کے گراتی ہے اس سے پہلے وہ سبق نہیں لیتا تو ہم سب کو پودے کی طرح ہونا چاہیے ٹھیک ہے کبھی گر گئے کبھی گلتی ہو گئی کبھی پیچھے ہو گئے کبھی آگے ہو گئے کبھی سیدھے ہو گئے کبھی پھر گر گئے کبھی ایمان نیچے ہو گئے کبھی اوپر ہو گیا یہ ہوتا رہے گا ساری زندگی کبھی سخت تکلیف ہوتی ہے کسی کی طرف سے کوئی بات ایسی پہنچتی تو انسان تھوڑی دیر کے لیے ڈاؤن فیل کرتا ہے پھر اٹھ کڑا ہوتا ہے پھر اٹھ کڑا ہوتا ہے اس وقت بھی ہمیشہ یہ کہیں کہ اس میں بھی خیر ہے اس میں بھی خیر ہے لٹرلی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بھوچال سے کم نہیں ہوتی بعض اگر لوگ آپ کو آ کر ایسی خبر کوئی سناتے ہیں کہ آپ کی روح کہاں پھٹتی اس کے بعد کیا ہوتا ہے کبھی آپ پر ایسی کیفیت گزری کہ کسی خبر نے آپ کو سخت تکلیف دی ہو سخت شدید ترین اندر سے آپ کو ہلا مارا ہوئے اس میں جس چیز کو آپ کبھی ایکسپیکٹی نہ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ ایک نئے انسان بن کے نکلتے ہیں اور جو آپ کے دل کے اندر اور الجنے ہوتی ہیں سب نکل چکی ہوتی ہیں ایک نئی زندگی ملتی آپ کو مومن پھر اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور اللہ کے شکر ادا کرتا ہے جس نے اسے اس کیفیت سے گزارا اس اندھیرے سے گزار کر پھر روشنی دے دی تو ایس لانگ ایس اللہ کی مدد ساتھ رہے تو تکلیف انسان کا کچھ نہیں بگاڑتی بلکہ اس کے درجات بلند کرتی اس کے اخلاق کو بہتر کرتی اس کے ایمان کو مضبوط کرتی اسے پہلے سے بہتر انسان بناتی لیکن منافق کو ختم کر کے رکھ دیتی جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا یعنی اللہ نے خود پہنچایا کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے پھر جو شخص صبر کرتا ہے اسے صبر ملتا ہے اور جو جزا فضا کرتا ہے اس کے لئے جزا فضا ہے یعنی یہ نقصان اس لئے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون اللہ نفاق کو دور کرنے کے لئے آزماتا ہے وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے یہ وہی لوگ تو ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بن لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے یعنی ان کے نکلنے پر بھی اطراز ان سے کہو اگر تم اپنے اس خال میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھانا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَا جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو بَلْ اَحْيَاءٌ بلکہ وہ زندہ ہیں اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَخُونَ اپنے رب کے پاس رزق دیے جا رہے ہیں فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ خوش ہیں اس پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ اور خوشکبری پاتے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی ان سے نہیں آملے مِنْ خَلْفِهِمْ جو ان کے پیچھے ہیں ابھی وہ بھی اسی راہ پر چل رہے ہیں ان کے لئے خوش ہوتے ہیں کہ ان کو بھی یہ انجام ملے گا اللہ خوفن عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ ان کے لئے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے یہ اتنا بڑا مقام اتنا بڑا درجہ کس کو ملا اس کو جس نے اپنی محبوب ترین چیز کو خرچ کیا اور وہ کونسی چیز ہے جان جان دی دی ہوئی اسی کی تھی کہ حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا لَن تَنَالُ بِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ کیونکہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت چاہیے تو وہ دراصل کیا مانگ رہا ہوتا ہے تیرے راستے میں میری جان لے لی جائے جان پیش کر رہا ہوتا ہے تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سچے دل سے یہ دعا مانگتے ہیں کیونکہ اپنی جان اتنی پیاری ہے کہ وہ پھر مانگتے بھی ہیں لیکن ایسے مرنے والوں کے لیے نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداؤں فرہاں ہیں اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے عجر ضائع نہیں کرتا جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لب بیک کہا ان میں جو شخص نیکوکار اور پریزگار ہیں ان کے لیے بڑا عجر ہے اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے آخر کار وہ اللہ تعالی کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی حاصل ہو گیا اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے یہاں پر ہوا یہ کہ جنگ احد کے اگلے دن زخموں سے چور پڑے ہوئے لوگوں کو پھر حکم آ گیا کہ چلو اللہ کے راستے میں کیونکہ پتا چلا کہ ابو سفیان نے آدھے راستے میں یہ سوچا یعنی مدینہ سے باہر نکل کر کچھ دور جا کر یہ سوچا کہ ہم تو مسلمانوں کا کام تمام کر سکتے تھے ہم تو کام پورا کیے بغیر آگئے چلو واپس چل کے حملہ کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کے حکم دیا کہ وہ بھی چکنے ہو جائے اور مقابلے کے لئے تیار رہے لوگ اسی حالت میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے جب کبھی مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے بخار یا کچھ تو میں سوچتی ہوں اچھا اس وقت میں نماز کے لئے کس حال سے کھڑی ہو گئے تو مجھے تو کوئی زخم بھی نہیں ہے صرف تھوڑا سا ٹمپریچر یا طبیعت کی خرابی ہے تو میں پڑ گئی ہوں تو صحابہ کرام زخموں سے چور ہیں خون بے رہے ہیں سخت جسمانی روحانی اور جذباتی تکلیف میں مبتلا ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو چکا ہے کیونکہ اپنے محبوب کو تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچے تو انسان پر کتنی گراں ہوتی ہے لیکن ان سارے صدموں سے نہیں پوری طرح حرام آ رہے گئے تھے سارے صدموں سے گزر کے بھی جب کہا گیا آؤ اللہ کے راستے فورا نکل گئے اچھا ہمیں جب کہا جاتا ہے چلو اللہ کے راستے میں دین کا کوئی کام کرو تو کیا کیا ہمارے بہانے ہوتے ہیں ان میں سے سارے ہی ہوتے ہیں کبھی ہم کسی جذباتی صدمے سے گزر رہے ہوتے ہیں کبھی جسمانی تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں کبھی کوئی روحانی سیٹ بیک ہوتا ہے اور ہم اس کو بہانہ اور عذر بنا کر جو کرنے کا کام ہوتا ہے اس کو نہیں کرتے لیکن اللہ کے راستے میں نکلنے والے کوئی ایکسکیوز نہیں کرتے وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ سے سعودے کر رکھے ہیں ان کا کانٹریکٹ کوئی بندوں کے ساتھ نہیں ہوتا وہ کوئی دنیا بظاہر ظاہری حالت میں اپرینٹلی وہ کوئی دنیا کی جاب کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اللہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر لیتا ہے جس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے پھر اس کو بڑی سے بڑی چیز نہ ڈراتی ہے اور نہ پیچھے رکھتی ہے اور جن سے لوگوں نے کہا تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں خوف بھی دلایا ان سے ڈرو تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا ہے نہیں یہ سن کر درنے کی بجائے انہوں نے کہا ٹھیک ہم مقابلہ کریں گے اور انہوں نے جواب دیا وقالوا حسبن اللہ و نعم الوکیل کافی ہے ہمیں اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے ابراہیم علیہ السلام نے یہی کلمہ پڑھا تھا جب انہیں آگ میں پھینکا گیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ اس وقت پڑھا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا کہ لوگوں نے تمہارے خلاف فوج جمع کر لی ہے تو اس سے ڈرو تو اس بات نے ان کا ایمان اور تازہ کر دیا اور انہوں نے کہا حسبن اللہ و نعم الوکیل ان کا ضرر بھی نہ پہنچا کیونکہ وہ جنگ نہیں ہوئی تھی پھر اور مسلمان وہاں ایک بہت بڑا بزنس کر کے واپس آئے مال کما کر اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا پورا عجر بھی سمیٹ لیا اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خامخواہ تمہیں ڈرا رہا تھا لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوک کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بالاخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر رہے ان کے لئے دردناک عذاب تیار ہے یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں یعنی دنیا میں ان کو موج کرنے کا موقع ملا ہوا ہے اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں ہم تو انہیں اس لئے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں پھر ان کے لئے سخت زلیل کرنے والی سزا ہے اللہ مومنوں کو اس حال میں ہرگز رہنے نہ دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر متعلق کر دے غیب کی باتیں بتانے کے لئے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا عجر ملے گا جن لوگوں کو اللہ نے کہ یہ بخیلی ان کے لئے اچھی ہے نہیں یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے جو کچھ وہ اپنے کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے دن ان کے گلے کا توق بن جائے گا زمین اور آسمانوں کی مراس اللہ ہی کے لئے ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے با خبر ہے پھر وہی بات اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے کبھی بھی گھبراؤں مت کیونکہ اللہ تمہارے مال کا محتاج نہیں تم محتاج ہو کہ اللہ کے راستے میں دو اور عجر کماؤ اپنے لئے ورنہ اللہ تو زمین اور آسمان کی مراس کا مالک ہے اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے اور اس سے پہلے جو پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے وہ بھی ان کے نام آمال میں سبت ہے جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اللہ اپنے بندوں کے لئے ظالم نہیں جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی رسول کو تسلیم نہ کریں جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جس غیب سے آ کر آگ کھالے ان سے کہیے تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سے روشن نشانیاں لائے تھے اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو پھر اگر ایمان لانے کے لئے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے آخرے کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے پورے عجر قیامت کے دن پانے والے ہو کل نفس زائقت الموت ہر شخص کو موت کا مزہ چکنا ہے ہر شخص کو موت کا مزہ چکنا ہے کوئی زیروح بھی موت سے بچنے والا نہیں اسی وادی سے گزر کے جانا ہے سب کو آگے جانے کے لئے ایک ہی راستہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی شدت تاری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسے محسوس کر رہے تھے تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئی کہنے لگے ہائے تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی تمہارے باپ پر جو کیفیت تاری ہو رہی ہے قیامت تک آنے والے کسی انسان سے اللہ اسے معاف کرنے والا نہیں ہر مرنے والا اس تکلیف سے گزرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی مثال کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ اس کے آس پاس 99 موتیں ہیں 99 یعنی حادثات تکلیفیں پریشانیاں باتیں اگر وہ مصیبتیں اسے نہیں پہنچتیں تو بڑھاپے کا شکار ہو جاتا ہے یہاں تک کہ مر جاتا ہے یعنی موت سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا تو اس لیے موت سے بھاگنا نہیں چاہیے موت کی تیاری رکھنی چاہیے اور اچھی موت مانگنی چاہیے شہادت کی موت مانگنی چاہیے اور اصل فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ موت کے بعد ہماری کامیابی ہو اور وہ کامیابی کیا ہے کامیاب تراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے دھوکے کی چیز ہے یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمارا نکتہ نظری بدل جائے چیزوں کو جن ظاہری حالتوں میں تم دیکھتے ہو وہ ویسی نہیں ہوتی اور کئی دفعہ ہمیں تجربہ بھی ہوا ہمارا گمان کچھ ہوتا ہے اور چیز کچھ اور ہوتی یہ ڈیسپٹیو اپیرنس جو ہوتا ہے اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے انسان بہت سے چیزوں کو ظاہر میں دیکھ کر جیجمنٹ کرتا رہتا ہے یہ میرے لئے اچھا ہے اور یہ میرے لئے اچھا نہیں ہے اور بہت دفعہ وہ چن لیتا ہے جو اس کے لئے اچھا نہیں ہوتا کیونکہ وہ دھوکہ کھا گیا مطاول غرور سے دھوکہ کھا گیا دنیا کے جتنی بھی اٹریکٹیو چیزیں ہیں دنیا کے وہ ساری چیزیں جن کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں جن کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں جن کو ہم پسند کرتے ہیں جن میں اپنی جان سمجھتے ہیں وہ دراصل ضروری نہیں کہ ہمارے لئے اچھی بھی ہوں اب دیکھیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لئے کیا کیا قربانی نہیں کرتے لیکن کیا واقعی اولاد سے ان کو حقیقی فیض بھی پہنچتا دنیا کو چھوڑیں آخرت میں وہ ان کے لئے کیا کمائی کرنے والے ہیں آخرت کے اعتباس مال جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے کیا واقعی وہ اس کا ساتھ دینے والا ہے اس کو موت سے بچا لینے والا ہے اور پھر موت کے بعد اس کے کام آنے والا ہے قبر میں ساتھ یا آخرت میں ساتھ کسی بھی انسان کی محبت کسی بھی چیز کی محبت کسی گھر کی کسی پلوٹ کی کسی فیکٹری کسی کارخانے کی کسی جاب کی کسی اہدے کی کسی شہرت کی فاپولارٹی کی سب بیسپشن ہے اس کو اللہ نے مطاہ الغرور دھوکے کا سامانکار کیموفلاج کا پتہ آپ کو کیموفلاج کیا ہوتا ہے کیموفلاج یہ ہوتا ہے کہ مثلا کوئی جانور یا کوئی پرندہ کسی درخت میں اس طرح چھپ جائے کہ اس کا پارٹ معلوم ہونے لگے وہی کلر وہی حالت وہی رنگ تو یہ خدرت نے کئی جگہ پر رکھا ہے بعض وقت آپ دیکھیں گے کہ کسی جنگل میں ہاتھی جو ہیں وہ اس طرح آپ نے آپ کو چھپا لیتے ہیں کیموفلاج ہو جاتے ہیں کہ بڑے سے بڑا ہرڈ جو ہے اس کو آپ محسوس نہیں کر سکتے اور آپ اس کے نرگے میں آ سکتے ہیں شیخ چیتا جانور سانپ وغیرہ چھوٹے چھوٹے انسیکٹس وہ بعض وقت پتہ نظر آتے ہیں بعض وقت کوئی تہنی نظر آتے ہیں بعض وقت کوئی سوکھی لگڑی نظر آتے ہیں اور انسان ان کو دھوکے میں پکڑ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ جو وائل لائف ہے اس کے اندر جانوروں کے اندر کیموفلاج کرنے کی صلاحیت کیوں رکھی ہمیں سکھانے کے لیے اور بھی بہت سی حکمت ہے لیکن اس میں سب سے بڑھ کر ہمیں یہ سکھانا مقصود ہے کہ دنیا دھوکے کی چیز ہے جس چیز کو تم جو سمجھ رہے اور تمہاری اپنی دونوں آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور کچھ اور پرسیب کر رہی ہیں وہ وہ ہے نہیں بعض وقت ایک چیز جس کو تم سخت ناپسند کرتے وہی تمہارے لیے بہت بڑے خیر کی بات اسی میں خیر ہے نظر کس پہ ہونی چاہیے کامیابی کیا کامیابی فکر کس چیز کی ہونی چاہیے آخرت میں عذاب سے بچ جائیں آگ سے بچ جائیں کیونکہ وہ آگ صرف کافروں کے لیے نہیں ہے اس آگ میں وہ لوگ بھی جائیں گے جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے ہیں لیکن اللہ کی ناراضگی میں جیتے ہیں